بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ عرصے سے بڑے بڑے میڈیا گروپس اپنے معاملات کو زیر بحث لاتے ہوئے اور اپنے بارے میں خبریں دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں جہاں تک پاکستانی میڈیا کے کردار کا تعلق ہے تو اس کا کردار دن بھر دن بھرتا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست میں فورن افیرز میں سیول ملیٹری تعلقات میں اور دیدہ رہا معاملات میں اس کا عمل دخل بہت زیادہ بھر گیا ہے اور اس قدر زیادہ کہ بعض اوقات تو میڈیا ہمیں دخل در معقولات کا مرتقب ہوتا بھی نظر آتا ہے اس قدر زیادہ مسکت کے دار کے باوجود میڈیا کو تنقیز کا سامنا بھی رہتا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن پر کہ میڈیا کو تنقیز کا سامنا رہتا ہے اور کیا معاملات ہیں جن کو بہتر بنا کے اس تنقیز سے بجا جا سکتا ہے اور چونکہ خود ہمارا تعلق بھی میڈیا سے ہے تو آج کا پروگرام تنقیز کی بجاہ خود اعتصابی کی ایک کاوش کے طور پر ہم کر رہے ہیں اور بات کرنے کے لئے بڑا اچھا پینل ہمارے سے تخشیر رکھتا ہے آپ سے تعریف کروائے دیتی ہوں جناب پی جے میر صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہمارے ملک کے بڑے سینئر اور معروف ٹی وی انکر ہیں اور ایک بڑے نیوز چینل کے سبرا بھی ہیں جناب روک تاہیش صاحب بھی بڑے سینئر صاحب ہے سینئر تذیاکار ان کا کولم ہم پڑھتے ہیں سینئر کولم نگار ہے پلڈ ایٹ کے سبرا جناب احمد بلال محبوب صاحب تشیر رکھتے ہیں انٹیلیکچول بھی ہیں اور عبداللہ تارک سحیل صاحب ہمارے سے تشیر رکھتے ہیں آپ بھی سینئر صاحبی ہیں سینئر تذیاکار ہیں سر آپ سے باپ کا آغاز کرتے ہیں آپ چونکہ تحقیق کے آدمی ہیں تو یہ بتائیے کہ جمہوری معاشروں میں جمہوری ریاستوں میں جمہوری ممالک میں میڈیا کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کیا کردار ہوتا ہے بسیکلی دیکھئے میرے خیال میں اس کے بارے میں تو کوئی زیادہ ابحام نہیں ہے کہ میڈیا کا کیا کام ہوتا ہے میڈیا کا کام بنیادی طور پر تو انفارم کرنا ہوتا ہے جمہوری معاشروں میں اس پر قدغنیں کم ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتا ہے اور وہ دائیورسٹی یعنی تنوہ ہوتا ہے میڈیا کے مختلف آوٹلیٹس کے ہونے سے تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک سے زیادہ سورس سے انفرمیشن مل جاتی ہے پھر یہ صرف انفرمیشن کا ہی سورس نہیں ہوتا یہ اپینین بھی پیش کرتا ہے مختلف قسم کی اپینینز بعض میڈیا آوٹلیٹس صرف ایک خاص قسم کی اپینین پیش کرتے ہیں اور وہ ان کا حق ہے اور بعض میڈیا چینلز ورائٹی پیش کرتے ہیں اپینینز کی بعض اپینینز کو کوئی خاص ڈائریکشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ لوگوں کی اپینین ان کے انداز سے بنے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں بعض اکرات یہ کرتے ہوئے کچھ بیلنس لوز ہو جاتا ہے یا کچھ مفادات ان کو کسی خاص ڈائریکشن میں کام کرتے ہوئے لے جاتے ہیں تو پھر وہاں مسئلہ پیدا آتا ہے اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے معاشرے کے اندر جمہوری معاشرے کا خاص طورہ امتیاز ہی ہوتا ہے تو اس میں چیکس ان بیلنسز کا ایک نظام ہوتا ہے یعنی ہر ایک کو چیک کرنے کے لیے اس کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ یا کوئی انتظام موجود ہوتا ہے پارلمنٹ ہے عدلیہ ہے انتظامیاں بھی موجود ہیں انتظامیاں پھر کچھ ادارے آزادانہ بھی بناتی ہیں تو ایک دیموکریٹک معاشرے میں میڈیا کا کردار کیونکہ وہ آزاد ہوتا ہے تو بہت اہم ہو جاتا ہے اسی سے لوگوں کی آرات تشکیل پاتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ان کے ساتھ ہو تو میرے خیال جمہوری معاشرے میں جو رول ہے وہ آزادی ذمہ داری کے ساتھ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ بھی بتائیے کہ جیسے ہم میڈیا کے قدار کا یا رول کا حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میڈیا کا جو کام ہے وہ ایڈوکیٹ کرنے ہے انفارم کرنے ہے پاکستانی میڈیا کے ساتھ تک یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے ٹھیک ہے کیسے پاکستانی میڈیا چونکہ میں اس کو تھوڑا سا میڈیا کے اندر جو کچھ باز کا تجاورزات ہو جاتے ہیں ایکسیسز ہو جاتے ہیں وہ لیمٹس باز کا تم سے لگتا ہے کراس ہو گئی ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا ہمارے ہیں چونکہ اس کی آزادی کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا کی جو زیادہ موثر میڈیا کے طور پر لیا جاتا ہے لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے اندر جو بنیادی طور پر جو مچورٹی ہے اس کا عمل بہت سلو چل رہا ہے اس کے لیے میرے خیال میں جو چینلز کے مالکان ہیں وہ پراپر انویسمنٹ نہیں کر رہے اپنی ہیومن ریسورس کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ ہیومن ریسورس پر انویس کیا جائے تو ہیومن ریسورس تو بڑا موبائل ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک سے دوسری جگہ جاتا ہے ان کی بھی مشکلات ہیں لیکن میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ اگر یہ میں چونکہ پیشے کے لیاتے انجنئر رہا ہوں کافی عرصہ تو ہم انجنئرنگ کی اسوسییشنز ہیں وہ پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے خود انسیٹیوشن اف انجنئرز ہے یا پاکستان انجنئرنگ کانسل ہے وہ آزاد ادارے ہیں گورنمنٹ کی پریشر سے آزاد ہے وہ خود ریگولیٹ کرتے ہیں انجنئرنگ کی تعلیم کو انجنئرنگ کے پروفیشن کو تو میرے خیال میں یہ اگر خود سے مختلف میڈیا ہاؤسز جو اس وقت ان کے درمیان بہت حریفانہ تشاکش بہت زیادہ ہے لیکن اگر یہ آپس میں کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم تشکیل دے جو بظاہر کتابوں میں تو موجود ہے جس کے تحت وہ کم اپنے سٹاف کو ان کی ٹریننگ کو ان کو ریسرچ فیسیلٹیز مہیا کرنے کو یہ انتظامات کریں تو میرے خیال میں میڈیا بہتر ہو سکتا ہے لیکن ابھی تو میڈیا ہے میرے خیال میں میچورنگ کے عمل سے گزر رہا ہے بھی میچور نہیں ہے راو فرید صاحب وہ تو کہہ رہے کہ میڈیا بھی میچور ہونا ہے میچور ہوتا ہوا میں نظر بھی آ رہا ہے اس عمل سے گزر آئے آپ کیسے کمپیریزن کریں گے کیونکہ آپ کافی عشت سے ہیں صحافت میں پہلے جو صحافت ہوا کرتی تھی اور آج کے دور میں جو صحافت ہو رہی ہے اس میں کیا فرق نظر آتا ہے بہت فرق ہے جی مثلا آج کا تو میڈیا سے مراجعہ ہے وہ الیکٹرونک میڈیا لیا جاتا ہے سوشل میڈیا بھی ہے اور سپنٹ میڈیا بھی ہے لیکن زیادہ شکایات جو نا وہ الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے لوگوں کو آتا ہوتی ہے سوشل میڈیا تو مادر پیر آزاد ہے اگر سے کوئی سائیبر کرائیم ایکٹر وغیرہ قسم کی چیز جو ہے وہ گورنمنٹ لا چکی ہے لیکن عملن سوشل میڈیا میں جو چاہو اور جس کے بارے میں چاہو لکھ دو پوست کر دو وہ پہنچ جاتا ہے اس طرح بھی تک تو کل کاروائی نہیں ہوئی لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب یہ میڈیا نہیں تھا دو دار دو سے پہلے دو دار ایک سے پہلے پی ٹی بھی تھا اور ایڈیو تھا اور اخبارات جو ان کے بڑی تعداد جو تھے ان پی ٹی سے ان پی ٹی کے کنٹرول میں تھی بڑے اخبارات پاکٹر ٹائم زمروز مشرق ان میں سے اکثر مرہوم ہو چکی ہے ایک دو آزاد اخبارات تھے تو اب دیکھیں نا میڈیا جو ہے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بالک ہو جائے گا دو دار ایک میں اگر میڈیا آیا ہو یہ آزاد میڈیا جو ہے تو پندرہ سال تو ہو گیا نا پہلے پندرہ سال میں بچہ والے ہو جاتا ہے اور ہمارا میڈیا جو ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے بہت صحت مجموعی آپ الزام میں لگا سکتے کہ پورا میڈیا جو ہے نا اس کا ربیہ غیر ذمہ دارنا ہے امیچورٹی والا ہے روس پر میں چوٹی نہیں آئی دیکھیں بلکہ میں تو یہاں تھا کہتا ہوں کہ میڈیا جن حالات میں جساں پیدا ہوا کسی یونرسٹی میں الیکٹرونک میڈیا نہیں پڑھایا جاتا تھا کوئی سی کولیج میں یعنی یہ اچانک اگا اور مشلوم گروہ تھی اور وہ لوگ جو میری طرح اخبار میں کام کرتے تھے وہ کیمرے کے سامنے آ گیا کیمرے کے اخبار کے فوٹوگرام ہو جئے تو وہ ٹی بی سے فوٹوگرام بن گیا اور انہوں نے اس بڑے چیننج کو قبول کیا پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ہوتے گئے زلطیوں سے بھی سیکھا اداروں نے بھی ٹیننگ کا احتمان کیا تو اس لیاتے میں اس سے تو اختلاف کروں گا جی اور میرا خیالہ ہمارے ساتھی مجھ سے اتفاق کرے گا آپ سمیت کہ آپ میڈیا کو بحثیت ہے مجموعی موز الزام نہیں ٹھائرا سکتے کسی میڈیا گروپ کا رویہ ہو سکتا ہے کوئی خاص رویہ ہو کوئی ایجنڈا بھی ان کا ہو اور لگتا بھی یہی ہے مثلا دھرنوں کے دوران وہ نہان ساری ایک سین اپنا ایکسپس کی ٹھیک ہے وہ کراچی میں تھی اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلی گئی اور انہوں نے فارن پالیسی بیگزین میں آرٹیکل لکھا میں رہا ہے انیس سنوبر کی بات ہے دوہزار چودہ کی اس میں انہوں نے بتائی بلی تفصیل کے ساتھ وہ پوری کہانی بتائی کہ کس طرح بات میڈیا ہوسٹس کو انسلنس کیا جاتا تھا وہاں پہ بیٹھ لوگ تو میڈیا جو ہے جس میں میرے بھائی نے کہا محبوب صاحب نے اقبال کہتے ہیں کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پاب اگل بھی ہے انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے تو دنیا میں کئی بھی مادے پیدر آزادی کا ثبوت تو نہیں ہے جی پابندی بھی ہے جائے جب تک اس کے لیے ریڈ لائن بھی یا لیمیس بھی ہے اور ہم ان کی پابندی کرنی جائی ہے اس نے ادارے بھی موجود ہے پیمرا موجود ہے پیمرا پہ ہم واپس آتے ہیں پیجے صاحب آپ بتائیے میرا میں آپ پاکستان کے سینئر ترین ٹی وی اینکر سے شروع سے ہم آپ کو ٹی وی پروگرام کرتے دیکھ رہے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کا ڈے ون سے اب تک وہی سٹائل چلا آ رہا ہے لیکن جیسے راوز قائد صاحب نے کہا کہ دو ہزار دو میں اگر الیکٹرونک میڈیا سامنے آیا تو پندرہ سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی کو ادارے کو بہتر ہونے کے لئے مچور ہونے کے لئے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا کو مچور ہوا ہے بالک ہوا ہے یا ریورس کے لگا لیے زیادہ بری جو آدات ہے وہ اڈاپٹ کر لی گئی ہیں الیکٹرونک میڈیا کی طرف سے ڈاپٹر لکا جب میں نے شروع کیا تھا ٹیلی ویجن تھا جب کوئی نہیں یہ سب ٹینکرز باب میں آئے ہیں تو پہلا پلٹیکل پلٹفارم لندن سے ہم نے شروع کیا جس میں جہاں میری ٹریننگ ہے آپ بی بی سی سے لے لیں باقیوں سے لے لیں سکائے آپ کو وہ سکھاتے ہیں کہ یو آپ کو گفر بیلنس پیو اور اینکر دس نوٹ گفر بیزوالیوز آج جب ہم پندرہ سال میں جو میں دیکھتا ہوں یہاں اینکر سوال کرتا ہے جواب ہی خود دے دیتا ہے پھر پوچھتا ہے اب آپ بتائیں اب یہاں اس طرح کی اگر چیز ہوگی تو یہ نیچرلی نو کہلی آنگر لیکن یہ سب کچھ باتیں کرتے ہوئے بھی یہاں میڈیا ٹھیک نہیں ہو سکتا اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کا جو ریٹنگ سسٹم ہے یہ اس نے بیڑا گھر کر دیا ہے انٹائر میڈیا کا The only media which is left out is PTV کیونکہ PTV doesn't care PTV اپنے وہ پروگرامز بھی دکھاتی ہے جو کہ بچوں کے لیے بھی ہے جو ایڈوکیشن کے لیے بھی ہے جو انوارمنٹ کے لیے بھی ہے ہیریٹیج ان کلچر کے لیے بھی ہے کون دکھاتا ہے اور یہ تو سارے ریٹنگ وار میں لگے ہیں ان کو جب تک ان کی آپ نے چار ککڑوں کی لڑائیاں نہیں دکھائیں تو آپ کا وہ کھانا حضم نہیں ہوتا ہے اور پھر آپ ہی کے لوگ ہماری ویورز ان لوگوں کو کہتا ہے واہ جی واہ کیا زبردست پروگرام ہے ہمیں سنجیدگی پہ جانا ہے ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں state preference should be the first for the media no matter who it is اس کے بعد government of the day has to be given 60% and 40% to the opposition fair ہے and then اس کے بعد آپ ساروں کا ایک viewpoint لے ٹھیک ہے ریٹنگ پہ تو ہم احمد بلال صاحب سے معلوم کریں گے لیکن سر آپ بتائیے آپ بھی کافی عرصہ سے اس فیل میں ہیں اچھی positions پہ کام کر چکے ہیں ایڈیٹوریل ٹیم کا حصہ رہے ہیں میڈیا اورگنیزیشن کی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے دونوں کی صحافت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پرنٹ میڈیا تو جیسے تھا ویسے ہی چل رہا ہے اور یہ وہ ٹھیک چل رہا ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں شکایات بہت کم ہیں میں نے ایٹی ون میں ایٹی ٹو میں شروع گیا تھا جنگ سے تو ہمیں جو سب سے پہلی بات بتائی دی اسی وہ یہ تھی کہ اگر یہ خبر آتی ہے کہ فلان آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے کوئی افسر کوئی سیاستدان یا فلان کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو جتنی سطریں الزام کی ہوں گی اس خبر کے آخر میں اتنی سطریں آپ نے اس کے موقف کی دینی ہے بعض بخیر اس کو ریلیکس کر دیا کہ اگر دس کرائیم کی کہانی اگر دس سطروں کی ہے تو چلیے موقف جو ہے چھے سطر میں بھی چل جائے گا ایک تو اس کی یہاں ڈیویشن اور یہ ٹی بی چینلز پر بہت زیادہ اور دوسری باز یہ ہے کہ یہ جس طرح تینوں محترم ساتھوں نے کہا کہ بیلنس ہونا چاہیے اور جو اینکر پرسن ہے اس کو اپنی اپینی نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کو ایک جس کا کردار ہے وہ کا ادا کرنا چاہیے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اینکر پرسن ہے وہ تو اس ٹی وی پروگرام کو جو ڈسکشن بھی ہوتا ہے جو ایک فورم بھی ہوتا ہے اس کو ایک وہ سٹیز شو کے قور پر چلاتے ہیں اور دوسرا یہ ایک اس میں اپنی اپنی اپینی نہیں دیتے بلکہ اپنے جو ان کے تاثبات ہیں جو نفرت ہے ہے حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات یہ نفرت نفسیاتی لائن کو کراس کر جاتی ہے وہ اس کو شو کرتے ہیں اور اس کی دو وجہ جو میری سمجھ میں وہ یہ ہے اور کہانیاں تو اس کی بہت لمبی ہیں اگر کبھی شبی یہ کتاب الیکٹرونک میڈیا کی پوری ہسٹری کی تو بہت بڑا تھرلر بنے گی ٹھیک ہے دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جنرلزم سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ ڈریک ٹی وی پر آگئے اپنی اس کی بات کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے جبکہ ٹی وی میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بات کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہونی تھا یہ دو ہزار آٹھ سے پہلے میڈیا میں جو خرابیاں تھی ان کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا الیکٹرونک میڈیا کے بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن دو ہزار آٹھ کے بعد ایک نیا ایلیمنٹ داخل ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کہلے اس کو یا کچھ اور ہلکے کہلے ہیں جو پیچھے بیٹھ کر معاملات کو چلاتے ہیں یا معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں مثلا درداری صاحب پر ایک برانا الزام ہے کہ وہ بہت کرپٹ آدمی ہے ان کی جو حالیہ صدار کے دور میں جو انہوں نے بھی کی تو اس میں کوئی سکینڈل سامنی نہیں آیا لیکن ہر روز ایک کہانی آتی تھی ہر روز ایک کہانی آتی تھی اور وہ جو اینکر پرسن تھا وہ اس طرح بات کرتا تھا کہ جیسے یہ وہ سارا کچھ دیکھ کے آیا اس کے پاس فائل ہے اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے سر لیکن یہ والے جو دباؤں ہیں یہ والا جو انٹرنس ہے یہ پرنٹ میڈیا پر پہلے نہیں ہوا کرتا تھا یہ پرنٹ میڈیا کو انہوں نے اتنا نہیں تھا پہلے پرنٹ میڈیا کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا یہ تھا کہ آپ نے اپوزیشن کی خبر نہیں دینی ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں یہ تھا کہ آپ نے گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ دینے اپوزیشن کو نمیندگی نہیں دینی ہے لیکن یہ جس طرح کہانیاں بنتی ہیں فیبریکیٹ ہوتی ہیں فلمیں بنتی ہیں ویڈیوز بنتی ہیں ڈاکومنٹس بنتی ہیں وہ سارے ان میں زیادہ زور پڑھا یہ دوہزار چودہ کے دھرنوں کے زمانے میں جس طرح یہ روح صاحب نے بتایا کہ میڈیا کو نہ صرف یہ بتایا کہ آپ نے یہ لائن لینی ہے بلکہ ان کو کہانیاں دی جاتی تھی کہ آپ نے ان کو چلانا ہے اور انکر پرسنز کچھ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ان سے براہ راست ضابطے میں تھے اور اب بھی ہیں مثلا یہ کہانی چلی آج سے دو سال پہلے میرا خیال ہے دو سال ہوا گئے آلتاہ حسین کی تانگ کاٹ دی گئی ہے ہاں ہم نے دیکھا کہ جو سیر ہم سے بھی جو پہلے کے ساتھی تھے وہ آگر کوئی بات ان کو کیسی پہنچتی سی تو وہ یہ کیسے تھے کہ ہم نے بات سنی ہے کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہے پتہ نہیں کیا حقیقت ہے وہ ان صاحب نے کہا کہ آلتاہ حسین کی تانگ کاٹ دی گئی ہے اور اب تو وہ اب ٹکٹی تانگ کے ساتھ وہ پاکستان آ رہی سکتے ہیں ان کی تانگ نہیں کٹی تھی ان کا پاؤں بھی نہیں کٹا تھا ان کی انگلی بھی نہیں کٹی تھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو اسی طرح وہ دو ہزار چودہ کے بعد جو پھر شروع ہے وہ تو ایک چلیس میں ہو شروع ہے کوئی صاحب اگر ان کو خدا توفیق دے وہ ساری چیزیں کٹھی کریں تو یہ تو اتنی موٹی کتاب بنیں گی اور پتہ نہیں اب اس کو ٹھیک کیسے کر رہا ہے ٹھیک ہے پیجے صاحب یہ بتائیے میں نے احمد بلال صاحب کی طرف ہانے لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی خبر آتی ہے فیڈ کر دی جاتی ہے اور انگرین ٹیلی ویژن پی اس طرح سے دے دی جاتی ہے کہ جیسے ابھی دیکھ کر آئے ہیں وہ معاملہ اکردی بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے الیکٹرونک میڈیا کے خاص طور پر پر پرنٹ میڈیا میں جو خبر آتی ہے وہ ہمیں اوثینٹک لگتی ہے اکردی بل لگتی ہے لیکن الیکٹرونک میڈیا پر جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ یکلین نہیں آتا اس پر لیکن پرنٹ میڈیا کے اندر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اب کیا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا لیکس کے اندر لیکن وہ بہت کام ہے سمپریٹو بلی نہیں جی بہت لیکن 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 رہا ہمیں نشانل سیکیورٹی پر 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 پرنٹ ہو یا ایک ٹرونک ہو وہ اس طرح اس کو نہیں فلانٹ کر سکتا سو آئی ٹھنک اس چیز کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے غلطیاں ہم سب نے کی ہیں ملٹری نے بھی کی ہے گورمنٹ نے بھی اور سیویلن گورمنٹ نے کی ہے بٹی ایسے لرن پر ایک ٹھیک ہے احمد بیلال صاحب یہ بتائیے یہ ریٹنگ کا ذکر کیا کہ ہر انکر کے لیے ہر ٹی وی چینل کے لیے ریٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے سانٹیفکلی بتائیے یہ ریٹنگ ہے اور کتنی اوٹھنٹک چیز ہے یہ ریٹنگ دیکھیں یہ جو ریٹنگ ہے یہ کوئی پاکستان سپیسیفک چیز بہی ہے جہاں بہی بھی کمرشل ٹیلیویزن چینلز اور کمرشل انٹریسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ظاہر ہے ان کو اشتہارات لینے ہوتے ہیں اور اشتہارات دینے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹیلیویزن چینل کتنا مقبول ہے کتنا دیکھا جا رہا ہے اسی نسبت سے پھر اس کے پیسے پے کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو جتنی کسی کی ریٹنگ ہائی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے ایڈورٹیزمنٹس کا نرخ زیادہ ہوگا اتنی اس کے آمدنی زیادہ ہوگی یہ تو سیوری ہے اور یہ کافی حد تک پیکٹس پر بھی یہی بات آتی ہے تو جو یہ بڑی دنیا بھر میں بحث ہے کہ یہ پاپولارٹی کی یہ جو ریس ہے اس میں کسا تک آپ کوالیٹی کو جسے آپ کوالیٹی کہتے ہیں یا انٹریسٹ کو نیشن انٹریسٹ کو اس کو کسا تک کمپروائز کر سکتے ہیں اور کہاں ریڈ لائنز ہیں یہ کشمکش جاری رہتی ہے کہیں کوئی بہت متعین لائن نہیں لگا سکا کہ یہاں تک آپ جائیں گے اور اس سے آگے آپ کے لئے ممنوع ہے یہ میں خواہ یہ جہاں کہیں فری مارکٹ ہوتی ہے جہاں کہیں پہ بھی فری میڈیا ہوتا ہے جس کو اپنے کمیشن انٹریسٹ کو پروموٹ کرنے کے لئے جدو جہد کرنی ہوتی ہے مسابقت ہوتی ہے وہاں یہ ریٹنگ کی جو کوشش ہے اور سٹرگل ہے اس کو آپ میرے خیال میں بالکل اگنور نہیں کر سکتے یہ حقیقت ہے اگر وہ کمیشن ہے تو پھر اس کو یہ کمپیٹ کرنا پڑے گا لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لئے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اس کے لئے چیکس انڈ بیلنس کے سسٹمز ہیں وہ چیکس انڈ بیلنس کے سسٹم کئی محصر ہوتے ہیں کبھی محصر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے یہ جو ریٹنگ کا نظام ہے آپ نے یہ بھی پوچھا تھا ایک ساتھ تک صحیح ہے لیکن ریٹنگ کے نظام کے بارے میں بھی سوال اٹھتے رہتے ہیں یہ کوئی گورنمنٹ کا ریٹنگ کا نظام نہیں ہے مجھے بہت زیادہ صحافت کا انڈپ تو علم نہیں ہے لیکن محصر یہ تینوں صحابان جو تشریف رکھتے ہیں یہ بہت گہرائی میں اس کو جانتے ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ پرنٹ میڈیا کے اندر بھی ایڈورٹیزمنٹس دینے اور ان کے جو ریٹس ہیں مقرر کرنے کا ایک واقعادہ حکومت کی طرف سے بھی ایک نظام ہے آرڈٹ ہوتا ہے آرڈٹ ہوتا ہے آرڈٹ کے مطابق آرڈٹ بیرو آف سرکولیشن ہے تو بتاتا ہے اس کی کتنی سرکولیشن ہے اگر جس میں بھی گھپلے ہوتے ہوں گے کسی دور میں ہوتے ہیں کسی دور میں کم ہوتے ہیں لیکن ایک نظام حکومت کی طرف سے متعین ہے میرا خیال یہ ہے میرا correct me if I am wrong کہ الیکٹرونک میڈیا میں جہاں اس سے کہیں زیادہ پیسہ involved ہے کوئی ایسا قابل اعتماد طریقہ نہیں ہے اس چیز کو establish کرنے کا کہ کس میڈیا کی ورث کتنی ہے جس کو کتنا دیا رہا ہے بلکہ ماضی قریب میں کچھ ایسے اشتہارات بھی دیئے گئے ہیں بہت high rates کے اوپر جن کے پر بہت سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس کے اوپر transparency بھی نہیں ہے تو یہ بھی نظام تھوڑا سا جہاں ریٹنگ کا نظام جو ہے وہ میرا خیال میں unavoidable ہے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے لیکن اس کے اوپر checks بٹھانے کے لیے کوئی proper انتظامات کرنے کی میرا خیال میں ضرورت ہے اس کو بھی improve کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے انہوں نے بتایا کہ ریٹنگ کے نظام کو بھی improve کرنے کی ضرورت ہے ہمیں پتا چلے کہ اصل میں ریٹنگ آت اکنی رہی ہے کوئی زیادہ محصر نظام بن جانا چاہیے وہ تو چلے بننا چاہیے لیکن یہ بتائیے کہ ایک تاثر یہ بھی ہے جیسے پی جے صاحب نے ریٹنگ کی بات کی جو آپ اس میں لڑوار آیا ہے جو گالنگ لوچ جس پروگرام میں ہو رہی ہے تو ریٹنگ بھر گئی ہے یہ impression دروس کا ہے کیا کہ ہم لڑائی جھگرہ دیکھنا چاہتے ہیں ٹی وی چینلز پہ اور اگر پی جے صاحب جیسے سفیسٹیکیشن سے پروگرام کرنے والے لوگ پروگرام کر رہے ہیں تو ان کا پروگرام ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے عوام دیکھنا پسند نہیں کرتے نہیں میں اس سے خلاف کرتا ہوں جی یہ ٹھیک ہے کہ راول پنڈی کے صاحب حلال ہو گئی کہ ان کی جتنی سوسائیٹی کے اندروں کا جترہ سرسپوخ ہے ماشاءاللہ رہوس لڑے تو شاید کوس کا الیکشن بھی ہار جائے ان کہا جاتا کہ لوگ انہیں بھی دیکھتے ہیں آخر مزائیہ لوگوں لوگ دیکھتے ہیں نا کامیڈی پروگرام سوڑ دیکھتے ہیں کامیڈی پروگراموں کو بھی لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں جی کہ لوگ جو ہے نا وہ صرف اسی طرح پروگرام دیکھتے ہیں بلکہ میرا یہ تاثر ہے پی جے میر بھائی شاید میری تائید کریں کہ وہ اینکر جن کے بارے میں یہ تاثر قیم ہو گیا کہ یہ کسی خاص ایجنڈے کے تائر کام کر رہے ہیں جو افوائیں پھیلاتے ہیں اور بعض شاید سے لیڈروں کی طرح آج ایک جھوٹ بولا اگلے دن زلط صاحب جاتے ہیں ایک اور جھوٹ بولا اسی طرح ہمارے اینکر دوست جو ہیں جن کا عربیہ یہ ہے اور جو پارٹی بن چکے ہیں جن کا ایک جھوٹ ایک ہفتے بھی نہیں چلتا اور وہ لگڑا کے بلکل زمین بوز ہو جاتا ہے اگلے دنوں کو ایک اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنی کریبلٹک ہو چکے وہ جنہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ جدی آئے لندن سے اور اس کے بعد پھر وہ مجھے سعادت آسل ہوئی کہ میں ان کے ساتھ ابرہ کرنے گیا اور لوگ میں نے دیکھا ایناب ان دنوں افغان وہ طالبان کا معاملہ تھا امریکہ بڑے کوف جذباتی تھی اور وہ طالبان کی بیعت میں وہ جو کچھ ٹی وی پہ کرتے تھے اتنی انتنی ان سے محبت اثار کہ لوگ حرم کے اندر حرم کے باہر ان کے ہاتھ ملا رہے ہیں ان کے بو سے لے رہے ہیں بغل گیر ہو رہے ہیں اور اب میرا خیال ہے کہ جھوڑنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ مہترم دوست کہاں ہیں کشدروں پر پابندی بھی لگی تھی کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کئی بندہ آیا تھا آیا ہے وہ کہاں چلا گیا میرا یہ کہنا ہے کہ آج بھی آج بھی لوگ جو ہیں وہ رفتہ رفتہ واپس لوٹ رہے ہیں سنجیدگی کے طرف اور میں آپ کو بتا تھا پی جے امیر کو میں سے نہیں کہا رہا ہوں کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی خوشحاب مقصود ہے حقیقت یہ کہ پی جے امیر ہوں طرح حسین ہو اور اس طرح کے ہمارے اور بھی دوست جو ایشوز کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں تذیعہ کرتے ہیں اور ماہرین کو بلاتے ہیں اور انہیں پورا باوکہ دیتے ہیں کہ وہ اس لیرے بیعت مسئلے کہ مختلف پہلو جو ہے نا وہ سابنے لائیں اور انکر کے طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ قریب کے جتنے بھی پہلو وہ سامنے لائے جا اور ویور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا امکر ہے یہی انکر کا رول ہے جی بلکل ٹھیک ہے سر آپ بھی بتائیے آپ نے الیکٹرونک میڈیا سے تو بہت زیادہ آپ کا تعلق نہیں تھا لیکن ایزا ویور تو ہمارا تعلق ہوتا ہے الیکٹرونک میڈیا سے تو اسی بات کے حوالے سے تفسرہ فرمائے کہ واقعتا ہم دیکھنا نہیں چاہتے اگر لڑائی جگڑا نہیں ہو رہا اور کوئی صفیسٹیگیشن سے آرام سے شائستگی سے پروگرام ہو رہا ہے تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا اس کو دیکھنے کے ہم لڑائی جگڑا دونتے رہتے ہیں نہیں ایسا تو بلکل نہیں ہے اب اب جس طرح روہ صاحب نے مثال دی کہ یہ امیر صاحب کی یا طالد حسین صاحب کی یہ بہت پرانے ہیں وہ بہت پہلے سے چل رہے ہیں جب وہ اسی طرح کے پروگرام چلتے تھے تو کیا لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے اصل میں جو تبدیلی ہوئی ہے نا دو ہزار آٹھ کے بعد کہ ٹی وی مالکان کو پریشرائز کر کے انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ نے یہ اور یہ اور یہ پروگرام چلانے اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شیخ رشید کا جو پروگرام ہے وہ فرمایشی پروگرام ہوتا ہے اور ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ نے ہفتے میں ان کو ایک مرضوہ بلانا ہے اچھا اگر شیخ رشید صاحب آج سے پانچ سال پہلے نہیں یاد ہے اسے چینل پر اس طرح تو کیا اس وقت ٹی وی چینل کو اشتہارات نہیں ملتے تھے ان کی ریٹنگ نہیں ہوتی تھی یہ تو سرپلیشن کا مثال ہے نا اب دیکھیں زمانے میں مصحابات اخبار تھا سیونٹی میں سکسٹی نائن میں اس میں کافی گالیاں وغیرہ بھی دی جاتی تھی وہ سرپلیشن اس نے بہت گین کی اور کہا گیا کہ یہ پاپولر جانیزم یہ ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اشارت زیادہ جنگ اور نواعبت کی تھی اس زمانے میں بھی جنگ نے کبھی گالی نہیں دی نواعبت نے کبھی گالی نہیں دی ان کے سرپلیشن زیادہ تھی تو پی ٹی بی ایک زمانے میں چلیے ہم اس کو تھوڑا سا اس کو چھوڑتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں سیاست اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن ٹی بی نے بہت میجاری ڈرامی دیئے اور ایک ڈراما تو ایسا چلا کہ وہ جب آنے اور اتر ساتھ تو بزار بند ہو جاتے تھے کرفیو لگ جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی یہ سیاسی گالیاں جو ایک ایجنڈے کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے ایک پرائیمیسٹر یا اپوزیشن لیڈر یا ایم پی اے یا جس کی بھی معاشرے میں کوئی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی سطح پر یا پبلک سطح پر آپ ڈالی تو کسی کو بھی نہیں دے سکتے لیکن جو ایک آدمی ذمہ دار ہے چاہے وہ کسی بھی دارے کا ہے عدلیہ اور فوج کا تو ایک خاص اترام ہے لیکن یہاں پہ ہمیں بریک لیں گے بریک کے بعد کرتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے پوری دنیا میں مثال رشتان نازوان پانچین دوستی کے 65 سالوں کا ترہائے انتیار چیالیس ارب ڈالر کی لاغت سے سی پیک منصوبے کا آغاز گھٹے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ملک کے انفرسٹرکچر زراد انڈسٹری اور طوانائی سمجھ تمام شبوں کی ترقی میں پولیڈی کردار ادا کرے گا سی پیک منصوبے کی تمام شبوں تک رسائی سے ہر پاکستانی استفادہ کرے گا ترقی اور خوشحالی کی اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی آفتہ ممالک کی سب میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ سی پیک نام ہے معاشی انقلاب کا جو قوموں کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے آئیے اتحاد جہتی احنت اور تحکام سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں سی پیک منصوبہ یہ راستہ ہے کامیابی کا یہ جذبہ ہے پلاننگ کمیشن مزارت منصوبہ بندی ترقی اور اطلاحات حکومت پاکستان ویلکم بیک ناظین پی جے صاحب بریک سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی رہو طریق صاحب نے بھی اور عبداللہ طریق صاحب نے بھی آپ کی بڑی تعریف کی اور واقعی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے شروع سے اند تک اب تک ایک اپنا مخصوص طریقہ کا رکھا ہوا ہے بات چیز کا شاہستگی سے بات کرتے ہیں آپ پر پریشن نہیں آتے ہیں ریٹنگ کے حوالے سے آپ کو ریٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کیا بلکل آتے ہیں پریشن اور میں نے بڑا اوپن بھی کہا ہے کہ آئیدر سٹاپ دو پروگرام اور آئی ڈو اٹ دیسنٹ مانا کیونکہ اگر آپ نے ریٹنگ کیلئے جانا ہے تو پھر آپ غداری آپ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ کیونکہ آپ عوام کو اگزامپل ہمارا پرائم مینیسٹر آپ اور میں شہر دختلاف کریں ان سے پرائم مینیسٹر پاکستان کوئی پولیٹکل لیڈر اس طرح کی بات کو لے کے آتا ہے اور اوہے نواز شریف اور اوہے یہ انکسپٹیبو پرائم مینیسٹر دی آفیس اوپسی پرائم مینیسٹر مست پی رسپیکٹیڈ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے آپ کسی پرائم مینیسٹر کی آپ گلانی ساپ کو لے لو وہ تو بچارے ویسے ان کو شہید کر دیا تھا لیکن آپ کوئی بھی لے لیں پرائم مینیسٹر کوئی پرابلم ہے کوٹس میں جائے دونٹ انسٹر بکوز ہی کن سو یو فردہ فرمیشن یہاں تو دیفرمیشن لاؤس پڑے میں کوئی نوان ٹکس نوٹس اوٹس اگر آپ کسی کے مطلق بات کرے لبنا یہاں ایکچول لاؤز ہے بٹ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لاؤز کو پوچھتا کوئی نئی ہے کوٹس میں جاتے ہیں کوٹس میں ٹائم لگ جاتا ہے and no one bothers اس لیے کہ ہمارا پورا سسٹم it needs to be revisited and rehauled یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری خود سنبھالے اب جیسے آپ کا پروگرام ہے اور آپ اینکرنگ کرتے ہیں اس کی تو اچھے نے ہم تعریف کر رہے ہیں ایک ہیٹ کے طور پر آپ نے کیا کیا لوگوں کی ٹویننگ کے لیے پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے اور یہ معاملات جو کہ تنقید کا نشانہ بنتے رہتے ہیں انکرز یا news bulletin content کے حوالے سے diction کے حوالے سے ان کی improvement کیلئے بلال صاحب نے initially اس کے ایک بات کی ہے بڑا important question ہے ہم نے ایک آدمی جو کہ ایک بڑا successful fruit بیچ رہا تھا اس کو بٹھا کے آپ نے انکر بنا دیا اس کو بٹھا کے آپ نے news editor بنا دیا assignments اس کو ڈال دیا reporter اس کو بنا دیا جو آدمی جس کی basic training media میں نہیں ہے وہ آپ کو یہی results دے گا اور first line of contact between any subject is a reporter آپ reporter کو دیکھیں وہ کس طرح وہ اپنی کہانی بتا رہا ہوتا ہے instead کے narrator دے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کی جو news anchor ہے وہ instead کے تمیت سے یا ایک اچھے طریقے سے بات کر رہے وہ چلا چلا کے بات کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا ابھی report ختم نہیں ہوئی ہے اچھا جی thank you اللہ جیتا good bye یہ تو ہم کر رہے ہیں tv کے ساتھ and no one bothers why because you don't have qualified news editors you don't have qualified آپ کے جو اس کے جو جو پینل پینل producers ہمارے تو پینل پروڈیسر کا concept ہی کوئی نہیں یہاں پروڈیسر ہے وہ گیسٹ کو بھی بلا رہا ہے وہ بچارہ آپ کو کھانا بھی ہلا رہا ہے آپ کو رسیب بھی کھا رہا ہے ہر چیز کھا رہا ہے producer کا کھا میک کونٹینٹ پکڑ کے and then that is how you formulate program تو ایک چینل جس کو پیجے میر صاحب ہاتھ کر رہے ہیں وہ چینل مختلف کام کرتا رہا ہے یا وہ بھی بھی بھیر چال کا شکار رہا اور باقی چینل کو فالو کرتا رہا ہے unfortunately yes وہ بھی بھیر چال کا شکار رہا ہے میں نے I have told my owners کہ this is not the right way to go about it because دیکھو اگر تو میں اگر کی چمچہ گیری شروع کر دوں گا تو دین I'm not a journalist لیکن اگر میں اگر میں اگر کو صحیح بات بتاؤں گا he may not like it but I'm doing it for his good so then I think there is a room for scope ہمارے ہی ہاں بدکس میں تیسی کیا ہے ہم اگر کی بلکل وہ سایچو فرنس بن جاتے ہیں ہم اگر کی اگر میڈیا کو چھوڑا ہے پورے ہمارے اس معاشرے کا حصہ بن گیا ہوا ہے and this is the reason ہمارا پورا میکنیزم جو ہے the cycle that has gone wrong ٹھیک ہے سر آپ بھی بتائیے جیسے آپ نے کہ کوئی میٹنیزم بننا چاہیے چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے میڈیا کے داروں کو کچھ کے دار ادا کرنا چاہیے اب ہمارے ہاں بھی پریس کاؤنسل کام کر رہا ہے پرینٹ میڈیا کے لیے پیمرا کام کر رہا ہے الیکٹرونک میڈیا کے لیے پارلیمنٹ میں بھی نوٹس لے لیا جاتا ہے باقی داروں پہ بھی نوٹس لے لیا جاتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الیکٹرونک میڈیا جو کہ اس قدر زیادہ پاورفل ہو چکا ہے اس کو حکومتی ادارے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا کر سکتے ہیں جن کو بوٹل میں بند کر سکتے ہیں لیکن صلاحیت تو رکھتے ہیں اس کے لیے تھوڑی سی آپ کے اندر سپائن ہونی چاہیے ریڑ کی اڈی مضبوط ہونی چاہیے آپ کا اختیارات موجود ہیں ادارے موجود ہیں لیکن آپ خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا تو یہ ہمارے اوپر یلغار ہو جائے گی اور ہمارے بارے میں ایک کی تنکیل شروع ہو جائے گی تو آپ بجائز کے کیا آپ ان کو کوئی ڈسپلن کریں یا آپ نے فرائض ذمہ داری سے ادا کریں اور ان کے اوپر جو بھی ایکشن بنتا ہے وہ کریں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لالچ دے کے یا اس کے ساتھ مل ملا کے جسے کہتے ہیں مکمکہ کر کے کوشش کریں کہ تنکیل کو ڈیفلیکٹ کر دیں یعنی ہم پہ نہ کرو یا باقی اوپر کرتے کلے جاؤں یہ جو ہے اس قسم کا رویہ وہ چیزوں کو اصلاح نہیں کرے گا اور یہ جو میڈیا ہے بزاعت خود بھی اس کو میرے خیال میں اپنی سٹاک ٹیکنگ کرنی چاہیے میں اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جو پاکستان کی اپنی فلمیں بڑی مقبول ہوتی تھی یہاں جب فلم ریلیز ہوتی تھی تو سینما ہاؤس یہاں سے کسیات دور نہیں ہے وہاں پہ ایک ایسا عالم ہوتا تھا کہ آپ کا ٹکٹ خریدنا ایک مارکے کا کام ہوتا تھا بھری ہوتی تھی جگہ پر اتنی مقبولیت ہے پھر کچھ لوگوں نے اس کو اپنا گجر ٹائپ جیسی فلمیں ملانی شروع کر دی اور لوگوں کا ذوق خراب کرنا شروع کر دیا شروع میں تو چلی لیکن آپ سینما ہاؤس ویران پڑے ہیں فلمیں نہیں چل رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ٹیلی ویژن پر پروگرامز ہیں جو اس قسم کی سوچ پر مبنی ہے کہ آپ کو خاص قسم کا سنسیشنلزم پروڈیوز کیا جائے جس میں سیریس ایلیمنٹ نہ ہو جس میں کنٹینٹ نہ ہو جس میں صرف پبلک کو تھوڑا سار کچھ دیر کے لیے انٹرٹین کر کے اور کچھ اس قسم کی افواس سازی کے کارخانے چلا کے تو اس کا نتیجہ یہ ہی ہوگا اب آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک زمانے میں انٹرٹینمنٹ چینلز جو تھے وہ بلکل پاکستان میں مقبول نہیں تھے اور ہمارے جو نیوز پروگرام تھے وہ مقبول تریم سے دنیا کے باقی ملکوں کے الہر رغم بلکل اپوزٹ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ پاکستان کے نیوز پروگرام جو ہے وہ آستہ آستہ اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے یہ بلکل صحیح ہے ان چیزوں کی وجہ سے اور اگر یہ کچھ دیر اور چلتا رہا تو جس طرح مجھے در ہے کہ سینما ہاؤس ویران ہوئے ہیں کہ یہ ٹیلوین چینلز ویران نہ ہو جائے جیسے ہم سیاست کی بات کرتے تو کہتے ہیں سیاست دان تو بڑا سوفٹ ٹراغٹ ہوتے ہیں جو بھی اٹھے ان پر تنقید کر دے ان کو کچھ بھی کہہ دے کوئی پوچھنے والا نہیں ابھی پلڈ ایٹ کی اگر ہم بات کریں بڑا معتبر ادارہ ہے آپ رپورٹ دیتے رہتے ہیں ریسرچ کرتے رہتے ہیں سیاست دانوں کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے پارلیمنٹ کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آپ نے کبھی میڈیا کے حوالے سے ریسرچ کی ہے کہ میڈیا جاک اس طرف رائے لوگوں کی کیا رائے ہیں اس کے بارے میں یہ کرنی چاہیے ہم نے نہیں کی یہ نہیں کی یہ ایک ہمارے اس سال کے جو دوہزار سترہ کے پروگرام ہے اس کے اندر یہ شامل ہے بلکہ اس کا بہت بڑا حصہ ہمارے پروگرام کا دوہزار سترہ میڈیا سے متعلق ہے ابھی آندہ چند روز میں ایک میڈیا کی ہماری ایک میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے جس میں ہم یہ کنسلٹیشن کریں گے ٹھیک ہے رفتہ صاحب آپ بھی بتائیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کو حکومتی داروں کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے اور شاید کر بھی نہیں سکتے میڈیا کو آزاد رہ کے کام کرنا چاہیے تو زور دیا جاتا ہے کہ خود احتسابی ہونی چاہیے اب خود احتسابی کا ایلیمنٹ میڈیا میں کبھی موجود رہا ہے اور اگر نہیں رہا تو اس کو کہتے ہم لاسکتے ہیں نہیں خود احتسابی دشروع ہو گئی ہے جی ابھی آپ دیکھیں کہ نئے آرمین چیف کے سکرر کے بعد کولم لکھے گا باقیدہ لکھے گا نا اور انہوں کو آئینہ دکھایا گیا جو روز افوائیں پھیلاتے تھے اور نہیں نہیں کسے کہانیاں بیان کیا کرتے تھے یا وہ انکر پرسل شرب کال دے دی ہے جی پرائیم سر کو بس آج گیا کہ کل گیا لندن چلے گیا ابھی باپتی نہیں ہوگی بغیرہ 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 تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کریڈی بلڈی کا یہ عالم ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے کشمیروں سے زیادہ کوئی سرسٹیپ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا آپ بتائیں کہ جس پرائیم سر کے کو بطرین گالی دی گئی جسے دھوڑانا بھی مناسب نہیں ہے اور موڈی کے حوالے سے باتیں کی گئی مقبودہ کشمیر سے ہمارے دو سائے ہیں مرزا شبلی ساتھ وہ وہاں پہ چار پارک مہینے وہی تھے سریر نگمان کے والدہ تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن یہ ہوا کہ ہو کا عالم تھا سڑکوں پہ گلیوں میں لوگ نہیں تھے حالانہ اسے جنوز نہیں کرنا تھا میں نے پوچھا کیا ہوا ہے کہ پرائیم سر نے آج خطاب کرنا ہے کشمیر کے حوالے تھے پرائیم سر پاکستان نے گویا ہم پرائیم سر کے بارے میں جو اشارت فرماتا رہا ہے ہمارا میڈیو اور بعض اناثر جو ہیں انڈیا اور تعلق اور پتہ نہیں وہ الفاظ جو نہیں دو رہے جا سکتے بطل لوگوں نے مسرد کر دیا ان کا کہنا بہت اہم بات کہ میرے بھائی آمد بیال محبوب صاحب نے کہ ایک وقت تھا یہاں پہ سوشل اور رومانٹک بلے میں دیکھی جاتی تھی خواتین آتی تھی نو سے بارہ کے شو کے لیے جو کبار کو تین سے سات کے شو کے لیے ٹانگوں کی یہاں پہ ٹانگیں بھرمار ہوتے تھے آپ پر ٹروڈ پہ ٹکٹ نہیں ملتی تھی یہ اس وقت جب پروفیشنزم تھا جب موسیقاں سے لے کے اور اس کے بعد سلمساہ سے لے کے ڈائریکٹر سے لے کے سبھی پروفیشنل ہوتے تعداکار بھی ڈائیلاغ لکھنے والے شاہر اور اس کے بعد جب معاملات کچھ اور لوگ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے پر جو بیڑا گھر کیا اسی طرح میں یہ سبیتا ہوں اب آپ دیکھیں آپ سروے کروا لیں میرا بھائی پلڈاڑ کا سروے کروا لیں کہ آج لوگوں کی رائے کیا ہے آج ٹی وی ایک دو ٹی وی چینلز میں پابندی لگی ہے نا نہیں لگنی چاہیے صحصہ آکھ ہے کاش احسانہ ہوتا جب لوگوں سے پوچھ لیں وہ کیا کہتو جی گھر بھی بڑا پائے آئے نا نباکی پابندی ہونی چاہیے اور آپ یہ دیکھیں ایک اور پہلے سے غور فرمائیں آپ ذرا ماہرین نفسیات سے یہ معلوم کریں کہ یہ جو ہمارے ٹی وی چینلز جو بے یقینی پھیلاتے ہیں ملک مستقبل کے حوالے سے کل کے حوالے سے ایک تشویش بے یقینی فرسٹیشن اس کے نتیجے میں سوسائٹی پہ نفسیات کی اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ جیسے میڈیا کی اصلاح حوال کے ہم بات کرتے ہیں تو حکومتی اداروں کا کام ہو گیا باقی لوگوں کا کام ہو گیا ریسرچ کریں سروے کریں لوگوں کو بتائیں میڈیا کس طرف جا رہا ہے اور پیمرہ بھی اپنا کردار ادا کرے لیکن بڑے بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں CP&E جیسے APNS جیسے PBA جیسے ان کو الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے جو لوگ ہیں ایمپلائیز ہیں ان کی تربیت کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہی اور کبھی کروائی ہے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے تو مجھے کچھ پتا ہے اور وہ کچھ ان کی جو تنظیمیں دونوں وہ ایکٹیو بھی ہیں اتنی زیادہ تو نہیں ہے یہتنی ہونے چاہیے کیونکہ آپس میں رقابت بھی بہت زیادہ براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا وہ تو صرف ایک رسمی سہدارہ ہے اور میں ان کی اس بات سے تائد کروں گا کہ لوگ آپ پرگرام دیکھتا رسمی سہدارہ کیسے اپنے تو جو مطالبات ہیں تو وہ تو حکومت سے منوانے کی پوری چلائی ہے کاروباری حوالے سے ہے نا پیشہ بڑھا نا اس میں ہمیں کوئی جھلک نظر نہیں آتی میں ایک اور بات کرنے لگوں جس موضوع سے تھوڑا تعلق تو رکھتی ہے کبھی کبھی میں نیٹ پر دیکھتا ہوں امریکہ کی ٹی وی انڈیا کے میڈل اس کے اور ترکی بغیرہ کے تو یہ سارے چار ریجن بنتے ہیں میڈل اسٹ افریقہ اور ایشیا ہو گیا ترکی ایشیا ہو گیا تو وہاں سب سے زیادہ جگہ جو ہے وہ عالمی واقعات کو دی جاتی ہے امریکہ کو تو چھوڑی ہے وہ بہت آگئے لیکن ترکی انڈیا اور میڈل اسٹ ہم جیسے ہی ہیں نا اوبرال پاکستان میں اخبارات اگر محبوب صاحب کو میں ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے تو میرے دل چاہتا کہ میں ان سے کر دوں کہ جو سر میں پلڈ ایٹ کریں ٹی وی کے بارے میں وہ اخبارات کے بارے میں بھی کریں کہ اخبارات میں سو فیصد حصہ جو ہے فرنٹ بیک اور صفہ تین کا نوے فیصد حصہ جو ہے وہ ملکی معاملات پر ہوتا ہے اور ملکی معاملات کیا لیڈروں کے بیانات بلاول نے کیا کہا حمزہ شہباز نے کیا کہا عمران خانے کیا کہا اور چھوٹے لیڈر دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستانی ویورشپ اور ریڈرشپ دونوں اس سے اتنے زیادہ بے خبریں ہیں کہ اگر کسی ملک میں ایک دم قبلی آتی ہے ان کو بہت بڑا واقعہ آتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا وہ اس واقعے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شام میں کیا ہو رہا ہے ترکی میں کیا بوران ہے چین میں کیا صورتحال ہے اور یہ جو چین اور امریکہ کا جھگرا چل رہا ہے ساؤس چائنس ہی کا وہ اگلے برسوں میں کیا شکلے سیار کر سکتا ہے پوری دنیا کی قسمت کا انہیں ساری نیچیزوں پر ہے اور یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اگلور کرتے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا ان کو بتاتا ہی نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود سرچ کر کے چیزیں پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ٹائپ کسن کے لوگ ریسرچ سکالر سٹوڈٹ عام آدمی نے تو وہی دیکھنا پڑھنا ہے جو حبارات نے اور ٹی وی نے اسے پتانا ہے تو سروے میں یہ بات بھی آ جائے کہ کتنے فیصد لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ساری جگہ ان چیزوں کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے پی جے صاحب وقت ختم ہو رہا ہے یہ بتائیے کہ آپ تو دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے ہیں ٹی وی چینلز کو بھی دیکھتے ہوں گے تو جس طرح سے ہم روزانہ سو کے قریب ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں جو لب و لہجہ ہوتا ہے جو اڈکشن ہوتی ہے جو فیصلے دینے عدالتوں کی طرح دنیا بھر میں بھی اتنی ہی آزادی ہے میڈیا کو نہیں اتنی آزادی نہیں ہے جتنے لوگ سمجھتے ہیں وہاں کنٹرولرز ہیں میرے اپنے چینل پر یوکے پر کسی نے کمپلینٹ کر دی ہے میں اس کے بھی منڈے کٹیوزے کو آنگوان آنسر تو آفکوان آنڈیٹ اور آنڈیٹو دیم وہاں کوئی کسی کا نیچھوڑتا اگر جو گو آٹ اف لائن وہ ہو جاتا ہے وہاں ایک چھوٹی چی کمپلینٹ ہوتی ہے اس کا ایک نوٹس لیا جاتا ہے جس طرح کے آپ سے ابھی کہا ہے دیکھیں کویسٹین یہاں آتا ہے کہ جب بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بینے نے بات کی ہے جب پرنٹ کی آپ بات کرتے ہیں پرنٹ کیوں بکھتا ہے خبر کی وجہ سے آپ کی خبر شیکنڈ ہوتی ہے وہاں اشتیار زیادہ ہوتا ہے پورا پیج جو پرنٹ پیج پر جو پرائم منسٹر کی بات ہے پیپر سیلنگ پر سو اگر کرنا ہے بالکل آپ اشتیار لگائیں کوئی نہیں رکھے گا پت گفت سیکھنڈ پریفرنس ان کو بھی آپ گائیڈ کرو کہ بھئی نیوز پہلے اشتیار باد میں لیکن یہاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے فورمہ پریزیڈنٹ آسف زرداری یہ نیوک گئے ٹرائپارٹائیٹ میٹنگ تھی اور میں سامنے کھڑا تھا سنٹ کے اندر تو مجھے ایک لڑکی سوزن ڈالاگی اس کا نام فاکس ٹی وی کی کہتی ہے اوہ اس نے میٹر ٹین پرسینٹ میرے تو میرے تو یہ گوز پیمپلز نکل آئے میں کہا ہاں دے یو کالیم ہی ایک پرسینٹ پاکستان میں کہا ہاں دے نکل ہمیٹر ٹین پرسینٹ پاکستان ہاں دے نکل آئیے ہم نے یہاں نکالا ہوا ہے ہم جترہ بھی بات کر رہے ہم آج آپ اس کو ہمارے پرائیم نیسٹر کو گندہ کرو میں باہر جاؤں ہاں کل ایڈی پرائیم نیسٹر میں مائن کانٹری دیگریڈنگ ہاں دیگریڈنگ باقی لوگوں کی جو ذمہ داریہ وہ تو ہے آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز جامعات میں میرے کامنیکیشن دپارٹمنٹ بنا دی جامعات کس طرح کا رول پلے کر رہی ہیں جو نئے بچے بچیاں آرہی ہیں یونگ بچے بچیاں ان کی تربیت کے حوالے سے ہمارے اسات جو نساب ہے عملی تربیت دے کے بھیج رہے ہیں لوگوں کو ہیومن نیسورس تو مارکس میں زیادہ تو تلقیدی لحاظ سے موقع نہیں ملا میں اگرچہ ایک دوئی یونیورسٹیو میں وہ پڑھاتا بھی ہوں لیکن عمومی تاثریہ ہے مزمدار یونیورسٹی میں ہمارے دوست شیراز پراچہ انہوں نے سیملار کرایا تھا جس میں مرگ بھرتے دوستوں کو بلایا انہوں نے تو اس میں اس پہ اتفاق تھا کہ ہماری یونیورسٹیو کا نساب جو ہے نا بیت کمیونکیشن کا وہ حالات کے تقاضے پر نہیں کرتا اور نہ بچوں کے لئے ٹریننگ کا مناسب بندوبست ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ بنیادی چیزیں تو انہیں آ جائے جب وہ وہاں سے ڈگری لے کے آتے ہیں کسی پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرونک میڈیا میں کوئی کلجنے بھی ہوتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا اس سے جو پڑھ کے آئے ٹریننگ جب ہیومن رسورس آ جائے فیل میں اور کوئی چینل جوائن کر لے کوئی شخص تو پی بی اے کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی بیتا ہے ان کے زورت بھی ہے ٹھیک ہے ان کے زورت بھی ہے کہ اگر ان کا سٹاف اچھا ہوگا اور وہ مطلب ان کے کام کرنے والے لوگ جو ہے ورکنگ جنرلیسٹ کہلے اس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں کرتے لے کے وہ کامرامین اور وہ ریپورٹر تھا اور ایڈیٹنگ والے اور نیوز یا جتنے بھی دپارمنٹ ہے اگر وہ زیادہ پڑے لکشے ہوں گے زیادہ سمیدار ہوں گے بیل ٹرین ہوں گے تو زیادہ بار اس کے نتیجے میں چیزیں بہتری کے طرف جائیں گے اور ان کے میڈیا اس کا بھی فائدہ ہوا کریڈیبیلیٹی بنے گی بلکل ٹھیک بہت شکریہ وقت ہم آپ ختم ہوگی عبداللہ تاریخ سہیل صاحب احمد بلال محبوب صاحب جناب رہوف تاریخ صاحب پی جے میر صاحب آفتن موانا کا شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور جیسے کہ ہم نے پاکستانی میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کی تو بات یہ کہ پاکستان کا میڈیا بڑا مصبت کردار ادا کرتا رہا ہے ہمیشہ سے لیکن کچھ معاملات ایسی ہیں جن پر کہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میڈیا کو اور خود اس کی کریڈیبیلیٹی متاثر ہو رہی ہے ضرورت اسیس کی ہے کہ ہماری میڈیا اورگنائزیشنز اور میڈیا مالکان اپنی خود احتسابی کی طرح توجہ دے ایسا نہ ہو کہ میڈیا جس کی کریڈیبیلیٹی کم ہوتی جا رہی ہے بلکل ہی ختم ہو کر رہ جائے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجاز دیجئے اللہ حافظ